جانوروں کو بھی نوازتے ہیں جانوروں کو بھی نوازتے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں وہ ہمارے حضور ہیں ہمارے نبی ہیں اسی دور کا بات ہے ہم انڈیا کے ایک حاجی صاحب حاجی اسماعیل وہ بیان کرتے ہیں امرت سر کے رہنے والے تھے انڈیا کے ایک شہر ہے امرت سر وہاں کے رہنے والے تھے وہ کہتے ہیں میں مدینہ فاق گیا اور وہاں میں ہوتل پہ چھا رہا ہوا تھا عمرت کیا پھر مدینہ فاق حاضری تو ہوتل پہ چھا رہا تھا تو کہنے لگے کہ عجیب اتفاق جب بھی میں کھانا کھانے لگتا نہ ہوتل پہ روٹی کھاتا دسترخان بیچھا کے تو مدینہ فاق کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں اسے حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا روٹی چکڑے کر کے اس کے آگے ڈال دیتا میں اس سے محبت کرتا کھانا پہلے اسے کھلا تا پھر خود کھا تھی وہ کہتے ہیں ایک دن کافی دن یوں ہی گدر گئے جب کھانا کھا تا بلی آ جاتی میں اسے بھی روٹی ڈالتا بوٹیاں ڈالتا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کھانا لگایا تو بلی بھی آ کے بیچ گئی اور میں نہ چکڑے بنا کے اس کے لیے یہ سوچنے لگا اپنے دل میں کہ یہ بلی میرے ساتھ گھل مل گئی ہے معنوس ہو گئی میرے ساتھ تو میں نے جانا تو ویسے بھی ہے تین دنوں بعد تو کیوں نہ اسے حضور کے شہر کی نشانی بنا کے اپنے سانت لے جاؤں انڈیا لے جاؤں یہ حضور کے شہر کی نشانی ہے اب مجھ سے درتی بھی نہیں ہے میرے ساتھ معنوس ہو گئی ہے تو میں اسے نہ انڈیا کیوں نہ لے رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا حاضی صاحب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگ ہو ادھر میں نے دل میں سوچا ادھر بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی وہ کتنے احمق ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں وہ کتنے نادان ہیں وہ تجھے نہیں معلوم نادان نبی کے شہر کی بلیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے وہ کہتے ہیں بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلی کیوں چلی گئی اس وقت دیان نہیں آیا میں نے کھانا کھایا ادھر مسجد نبی میں آزان ہو گئی میں وہاں نماز پڑھنے گیا تو میرا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھ کے نہ پھر واپس آتا تھا تو حاجی صاحب کہتے ہیں جب میں جالیوں پہ سلام پڑھنے گیا تو وہی بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی وہ کہتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی مجھے اصل راز کیا ہے کہتے ہیں میں واپس آ گیا اگلی آزان ہوئی پھر گیا پھر سلام پڑھنے پہ آقا کی جالیوں بلی وہی میں پھر نماز پڑھنے گیا کہ بلی وہی میں کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب بلی کا پکا ٹھکانا یہ جالیاں یہاں بیٹھی رہتی جب بھوک لگتی ہے تو پھر ہوتنوں پہ چلی جاتی وہ کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی اور میں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ سلام پیش کرنا ہے آخری سلام حضورﷺ کی بارگاہ میں جب لوگ وہاں سے آتے ہیں تو وہی سے نہ بلی پکڑ لوں گا تو میں نے پنجرہ بھی بنوا لیا تھا بلی کے لیے کہ لے جاؤں گا اسے اپنے وطن کہتے ہیں پکا پروگرام بن گیا رات کو جب آخری رات تھی مدینہ میں جب میں نماز پڑھ کے آئے نا ہوتل اپنے کمرے میں سو گیا حاجی صاحب کہتے ہیں لوگ وہ اللہ کی عزت کی قسم ادھر میری آنکھ لگی ادھر خواب میں حضورﷺ تجریف لے آئے امام الانبیاء آگئے میں قدمہ پہ بھی رہا میں نے عرض کی اللہ کے حبیب بڑا کرم کر دیا مجھے آپ نے دیدار اٹھا کر دیا امام الانبیاء حرمانے لے گئے حاجی اسمائیل تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کرایا جاتا مگر مجھے آنا پڑا مگر مجھے آنا پڑا میں نے عرض کی آنکھا کیسے آئے امام الانبیاء نے فرمایا میں تجھے حکم دینے آیا ہوں خود واپس جا سکتے ہو میرے مدینہ کی بلی نہیں لے جا سکتے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں عرض کی رب کے حبیب میں نے تو ابباد ہی نہیں کی تھی کسی سے میں نے تو نام تک نہیں لیا بتایا نہیں کسی کو کہ میں بلی لے جا رہا ہوں میرے آقا آپ کو کیسے بتا چلا امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسمائیل آج کی بات نہیں ہے تین دن ہو گئے وہ بلی کچھ کھائے پیئے بغیر میری جالیوں کے پاس بیٹی رو رہی ہے اور رو کر عرض کرتی ہے مدینے والے مجھے تیرے مدینے سے جدا کر رہا ہے کرم کر دے مجھے بھوکا رہنا قبول ہے مگر مدینے کی جدائی دھول نہیں ہے تین دن سے بلی رو رہی ہے اس لیے میں حاجی تجھے حکم دینے آیا ہوں خود جا سبتے ہو میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سبتے ہیں امام علمیات کے غلاموں اور جو رسول اگر بلیاں آباز دیں تو انہیں جدا نہیں ہونے دیتا انہیں نہیں لٹنے دیتا اگر امت کی بیٹیاں آباز دیں گی تو مدینے سے خراب کیوں نہیں آئے گی مدینے کی بیٹیاں آباز دیں گی